اب سلسلہ نات خانی کا آغاز ہوا چاہتا ہے آج کی بزم کے پہلے سنہ خان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے قضی جس عظیم سنہ خان کی ہم نے سنت ادا کرنی ہے یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی ان کی ایک ربائی میں آپ کی نظر کرتا ہوں اور میں حلی نات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتا ہوں مسجد نبوی میرے آقا کی صدارت صحابہ کا جھرمت حضور نے اپنے دست مبارک سے حسان بن ثابت کو پکڑا ممبر کے اوپر کھڑا کیا اور حک فرمایا کہ حسان مجھے میری نات سنائیے اب حسان نے جو کلام پڑا اسی سے آج کی محفل نات کا آغاز کر رہا ہوں ارز کرتے ہیں وَأَخْسَنُوا مِنْ كَلَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُوا مِنْ كَلَمْتَ لِجِنِّ شَعُوا خُلِقْتَ مُبَرَّا مِّنْ قُلِّ عَيْدِنِ كَانَّكَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشْعَاو اگر آپ ترجمہ سن کے سوحاندہ کہہ دیں گے تو پتا چل جائے گا کہ سچے سچے عقیدے والے بیٹھے ہوئے ارز کرتے ہیں پیارے آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے پیارے آقا کسی ماں نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا ہے کریم آقا اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے گویا کہ رب نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے خود آپ نے چاہا ہے جب یہ حسین نے کلام پڑا ہوگا تو جب چاروں اطراف میں صحابہ کا جھرمٹ ہوگا تو کیا خوبصورت سما ہوگا میں اس کو روای میں پیش کروں تو سماد کیجئے گا کہ دربارِ رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی دربارِ رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی دربارِ رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان نے ممبر پہ جب نات پڑی ہوگی حسان نے ممبر پہ جب نات پڑی ہوگی بوبکر عمر ہوں گے بوبکر عمر ہوں گے عثمان علی ہوں گے بوبکر عمر ہوں گے عثمان علی ہوں گے حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی حسنین کے نانا کی حسنین کے نانا کی حسنین کے نانا کی حسنین کے نانا کی اب سلفلہ نات خانی کا آغاز ہوا چاہتا ہے آج کی بزم کے پہلے سنا خان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا اس سے قد جس عظیم سنا خان کی ہم نے شنت ادا کرنی ہے یعنی حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی ان کی ایک ربائی میں آپ کی نظر کرتا ہوں اور میں حلی نات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتا ہوں مسجد نبوی میرے آقا کی صدارت صحابہ کا جھرمت حضور نے اپنے دست مبارک سے حسن بن ثابت کو پکڑا ممبر کے اوپر کھڑا کیا اور حکر فرمایا کہ حسن مجھے میری نات سوائیے اب حسن نے جو کلام پڑا اسی سے آج کی محفل نات کا آغاز کر رہا ہوں ارز کرتے ہیں وَأَخْسَنُوا مِنْ كَلَمْتَ رَقَدْتُ اَيْنِ وَأَجْمَلُوا مِنْ كَلَمْتَ لِجِنْ نِسْعَوْا خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ اَيْوِنِ كَانَّكَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشْعَوْا اگر آپ ترجمہ سن کے سوحاندہ کہہ دیں گے تو پتا چل جائے گا کہ سچے سچے عقیدے والے بیٹھے ہوئے ارز کرتے ہیں پیارے آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے پیارے آقا کسی ماں نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا ہے کریم آقا اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے گویا کہ رب نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے خود آپ نے چاہا ہے جب یہ حسین نے کلام پڑا ہوگا تو جب چاروں اطراف میں صحابہ کا جھرمٹ ہوگا تو کیا خوبصورت سما ہوگا میں اس کو ربائی میں پیش کروں تو سماد کیجئے گا کہ دربارِ رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی دربارِ رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی دربارِ رسالت میں دربارِ رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان نے ممبر پہ جب نات پڑی ہوگی حسان نے ممبر پہ جب نات پڑی ہوگی پو بکر عمر ہوں گے پو بکر عمر ہوں گے عثمان علی ہوں گے پو بکر عمر ہوں گے عثمان علی ہوں گے حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی حسنین کے نانا کی حسنین کے نانا کی حسنین کے نانا کی حسنین کے نانا کی